تو بڑوں میں یہ ہے فطرت ہے کہ اگر ان کو عذیت دی لی جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اگر خاموش ہو جائیں اور نہ گریہ کریں تو پھر کربلا سے کوفہ اور شام تک کے راستوں میں لوگوں کو معلوم کیسے ہو کہ یہ کون لوگ جا رہے ہیں لہٰذا حسین اپنے ساتھ ایک ایسے سپاہی کو لے کے جا رہے ہیں جس کا نام سکینہ یا رقیہ بنت الحسین لکھا گیا ہے کہ بچوں کی یہ خاصیت ہوتی فطرت ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر ڈاٹا جائے گا تو اور تڑپ کے رونے لگتے ہیں جتنا اگر مار دیئے تو اور تڑپ کے رونے لگتے ہیں چاہے آپ اس لیے کہیے کہ چھو ہو جاؤں اور نہ اور مار دوں گا خدا کی قسم اگر وہ چیخ کے نہیں روئیں گے تو سسکیوں میں روئیں گے وہ سسکیوں میں روئیں گے اللہ اللہ کیسے میں سمجھاؤں یہ سکینہ کی سسکیاں نہیں ہیں یہ سکینہ سپاہی ہیں حسین کی ارے کربلا کے بہتر سپاہی جو کربلا میں دس گھنٹے میں شہید ہو گئے مگر کربلا کی ایک حسین کی سپاہی جو کربلا سے کوفا اور شام تک حسین کے مشن کو اپنے سسکیوں سے پہنچا رہی ہے کہ سارے لوگ سکینہ کو دیکھ رہے ہیں یہ کون بچی ہے رو رہی ہے یہ کون بچی ہے لوگ سار پتہ ماجوں کے نشان ہیں یہ کون بچی ہے جن کے کانوں سے نہو پہلا ہے یہ کون بچی ہے جو بابا بابا کہہ کے رو رہی ہے یہ کون بچی ہے جن کو پشت ناکا پر سوار کر کے بان دیا گیا یہ کون بچی راتوں میں قید خالے میں جیتے رو رہی ہے یہ حسین کے اس صفاہیہ